اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی پائے بہت سیمپل طریقے سے بناوں گی لیکن یہ کھانے میں بہت ہی لذیذ ہوتے ہیں تو چلیے ریسی بی کی طرف چلتے ہیں پائے بنانے کے لیے میں نے لے لیا ہے ٹو کے جی پائے اور انہیں اچھے سے واش کر لیا ہے میک شور کہ اس پہ کوئی بال نہ رہ جائے اچھے سے سفائی کر لیں اور اس میں جو سپائسز رہیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ چھوٹے سائز کے پیاز سے تو میں نے سات سے آٹھ حدد پیاز لے لیا ہے اگر آپ کے پیاز بڑھے ہیں تو تین چار پیاز ہی کافی ہوں گے اور ٹیمائٹر چاہیے ہوگا ہمیں ایک ایک ٹیمائٹر جو ہے وہ کافی ہے اور اس کے علاوہ ٹو ٹیبل سپون ہمیں لیسن ادھرک چاہیے اور ون ٹیبل سپون سالٹ ہے ون ٹیبل سپون ہی ریڈ چلی پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون ہلدی کا لیا ہے ایک ٹی سپون سفید زیرہ لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون سوکھا دھنیا لیا ہے بس یہی سپائسز جائیں گے اور سب سے پہلے ہم پریشر گکر میں ڈال لیں گے پائے اور جو پیاز ہیں انہیں میں رفلی کٹ کر لوں گی اور یہ ایڈ کر دوں گی اس میں کیونکہ یہ ابھی ہم پریشر لگائیں گے تو یہ نرم ہو جائیں گے تو اس لئے زیادہ فائنلی چاپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹیمائٹر کو بھی بس نرمیان سے کٹ کروں گی اب باقی جو سپائسز تھے یہ بھی ہم اس میں ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے ان سب چیزوں کو ڈال لیں کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ایک سے ڈیر گلاس پانی کا اور اسے ہم پریشر لگا دیں گے آلماس آٹھ سے دس منٹ ہم پریشر لگائیں گے اسے تاکہ یہ پیاز اور ٹیمائٹر اچھے سے نرم ہو جائیں یہ پریشر ککر میں نے بند کر دیا ہے بس یہ دس منٹ بعد ہم اسے کھول کے دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز اور ٹیمائٹر جو ہے وہ نرم ہو چکا ہے بس اب ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے آئل یا گھی جو بھی آپ ڈالیں بہت زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فیٹ اس میں کافی ہوتا ہے پائے میں تو بس اسے بھوننا شروع کریں گے ہم اور اس لقت تک بھونیں گے جب تک کہ مسالہ ید جانا ہو جائے اور اس کا اچھا سا کلر نہ آ جائے جب مسالہ اچھا سے بھون جائے گا تو آئل خود بخود الگ ہو جائے گا یہ میں ایک ٹی سپون اور زیرے کا ایڈ کر رہی ہوں بھونتے ہوئے اس سے بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مسالہ ہمارا ریڈی ہے اور اچھے سے یہ بھونہ جا چکا ہے اور کلر بھی بہت اچھا آ چکا ہے یہ اب پانی ایڈ کر رہی ہوں ہم تقریباً ڈیرڈ سے دو جگ پانی کے ایڈ کریں گے اور پریشر لگائیں گے دوبارہ سے اور اب پریشر ہمیں لگانا ہے تقریباً ایک گھنٹہ ویسل آنے کے بعد سیٹی آنے کے بعد ایک گھنٹہ ہمیں اسے پکانا ہے تو ہمارے پائے اچھے سے نرم ہو جائیں گے یہ ایک گھنٹے کے بعد میں نے جو ہے وہ کھولا ہے پریشر کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پائے ہمارے ریڈی ہیں یہ تھوڑی دیر آپ چھوڑیں گے تو پورا آئل یا تری آپ جسے کہتے ہیں یہ خود با خود اوپر آ جائے گا اس کے اوپر ہم چھڑکیں گے سوڑا سا گرم اور مسالہ اور ہرا دھنیا تو ہمارے لذیذ سے پائے تیار ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گریو میں جو پیسز نظر آ رہے ہیں آف وائٹ سے یہ نلی میں جو گودہ ہوتا ہے وہ کافی باہر آ چکا ہے پائے کی لذت جو ہے وہ اسی میں ہوتی ہے کہ گلاوٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہوئی ہو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا رکھئے گا بہت زیادہ خیال اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ